لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ گھٹکا پان میں تمباکو یا چوئنگ ٹوبیکو سگریٹ کا پینہ یہ حلال ہے یا حرام اب اس میں دو ایک رائے ہیں بعض حضرات کے نزدیک تو یہ مکروح ہے اور بعض حضرات کے نزدیک یہ حرام اب آپ اس کو موٹی سی بات ہے کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کلو کھاؤ حلالا حلال چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ کہا وطیبات اور پاک چیزیں مثال کے طور پر ایک لمحے کو اگر مان لیں کہ تمباکو حرام نہیں ہے تو کیا پاکیزہ ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں حلالا طیبا حلال بھی اور ساتھ پاک صاف بھی ہو اچھا پھر اللہ تعالی قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خدو زینتکم عند کل مسجد کہ تم آراستہ ہو کر اللہ کی عبادت کے موقع پر مساجد میں جایا کرو اور پھر فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور پیو اور کھاؤ بھی اور پیو بھی وَلَا تُصْرِفُوا اور تجاوز نہ کرو کہ بے شک ان اللہ انہو لا يحب المصرفین کہ اللہ تعالی تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ دو باتیں ہو گئیں پھر سورہ آراف میں آ جائیں یعنی یہ واضح طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے باتیں فرمائی ہیں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور ان کے لیے ہم نے طیبات کو حلال کیا تھا اور خبائث کو حرام کیا تھا ٹھیک ہے اب سگریٹ، تمباکو، گھڑکا یہ طیبات ہے یا خبائث ہے خبیث چیز ہے یا اچھی چیز ہے آپ فیصلہ کریں پھر سورة النساء میں آ جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دیکھو اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو اب یہ مجھے بتائیں تمباکو سے اور سگریٹ سے اور گھڑکوں سے جانیں ہلاک ہوتی ہیں یا سہد بنتی ہے نہ فیصلہ آپ کریں نہ پھیپڑے خراب ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں موہ میں کینسر ہوتا ہے یا موہ اچھا ساف سترا ہو جاتا ہے زبان میں کینسر ہوتا ہے یا زبان صاف ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے پھر سورة البقرہ میں تو بالکل ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد تو سوال کیا گنجائش ہی نہیں رہتی وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَةِ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ نہ کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مقروبی ہے تو بھی کراہیت والی چیز ہے چھوڑ دینا بہت اچھا ہے آپ کے لئے بھی آپ کے گھر والوں کے لئے بھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت یعنی صحت میں خیانت بھی نہیں کر رہے تو خیانت کے زمرے میں بھی نہیں پکڑے جاؤ گے روز محشر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھی چیز دی تھی اور تم نے اس میں خیانت برتی اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی دعائیں ہمیں سکھ لائی ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے لئے صحت و آفیت مانگتے ہیں ادھر نماز کے بعد صحت و آفیت مانگی وہاں باہر جا کے سٹا لگا لیا سگرٹ دال لی پھونک لی تمباکو چبا لیا تو پھر یہ مانگ کے کیا آئے ہو یہ پھر مانگ کے کیا آئے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و آفیت عطا فرما اے اللہ ہمیں معاف فرما کتنی احادیث ہیں سنن نسائی میں سنن ترمزی میں بخاری شریف میں کتنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے صحت و آفیت مانگو کہ سارا کچھ اتنے واضح طور پر ہے تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ کیا گنجائش ہے تو پھر اس کو اب آپ کیا کہیں گے اور اس کے بعد سورہ تکاثر میں تو اللہ عز و جل نے اس بات کو بالکل واضح کر کے بیان فرما دیا ہے یعنی یہی وجہ ہے نا کہ ہم چونکہ قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں جب سمجھتے نہیں اور پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں تو پھر پتہ کیسا چلے گا کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا کہہ رہے ہیں آخری آیت سورہ تکاثر کی ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ ذِرْعَانِ النَّعِيمِ پھر اس روز کس روز قیامت کے دن ہم ضرور باسپرس کریں گے ضرور پوچھیں گے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی اب کیا جواب دوگے اس دن کیا جواب دوگے اب یہ فتوے بازی چھوڑیں یہ آپ کو میں نے قرآن اور حدیث سے کچھ دلیلیں دی ہیں اس پر اب آپ غور کریں کہ آپ کا رائے عمل کیا ہون چاہیے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی